نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر الیکشن کمیشن نے انتخابات کا اعلان کر دیا ہے آخری ہفتے میں ہوں گے جنوری کے آپ لوگوں کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے سو اب بقاعدہ توپہ الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے کیا کہیں گے جی میں اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں اور ایک دفعہ پھر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے ہمارا وہ بہت ہی قابل اور لائق لوگوں سے پرمجتمل ہے اور ہم ہمیشہ یہی کہہ رہے تھے کہ واحد آئینی ادارہ جس نے ملک میں صاف شفاف اور غیر جانب دار انتخابات کرانے ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اور وہ آپ نے دیکھا کہ پہلے امکان تھا کہ شاید لمبا عرصہ ہلکہ بندیوں میں لگے گا لیکن پھر انہوں نے وہ اس میں تیزی لائے اور اس کے نتیجے کے اندر آپ نے دیکھا کہ اب چھبیس ستمبر کو ایک پہلا مرحلہ جو ہے ہلکہ بندیوں کا وہ بھی مکمل ہو جائے گا تیس نمبر تک تمام جو پروسس ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا اور آج انہوں نے کہہ دیا ہے کہ امکان غالب امکان یہی ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشنز ہوں گے کیونکہ الیکشن ایکس کے تحت ان کو چون دن دینے ہیں انتخابی مہم کے لیے تو یہ سب ملائیں تو یہ بہت ہی ایک قابل خیاس بات لگتی ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوں جو حتمی تاریخ ہے اس کا اختیار بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہیں جس دن بھی الیکشن کمیشن الیکشن کرائے گا ہم مکمل طور پر تیار ہیں تمام وسائل الیکشن کمیشن کو فرائم کریں گے اور اس بات کو یقین ہی بنائیں گے کہ تمام ریجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو برابر مواقع حاصل ہو مرتضی صاحب یہ بھی کہیے گا کہ نگران سیٹ اپ کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کیا چیلنجز ہوں گے کہ نیوٹرل رہ کر الیکشن کمیشن کی معاملت کی جائے کہ شفاف انتخابات ہو سکیں ہمارا سب سے بڑا چیلنج الیکشن کمیشن کی اعانت کرنا ہے تمام ان کی ضروریات پوری کرنی ہے چاہے وہ مالی حوالے سے ہوں انتظامی حوالے سے ہوں سیکیورٹی کے حوالے سے ہوں ہر وہ چیز جو کہ صاف شفاف انتخابات کیلئے ضروری ہے تمام طرح طاقت تمام طرح وسائل ہم پوری طرح سے استعمال کریں گے ہم اپنی ریاست کی پوری طاقت الیکشن کمیشن کے تیشے کھڑے ہوں گے ساتھ ہی یہ بھی کہیے گا کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی ریزن یا ٹیکنیکل وجہ کوئی نظر آتی ہے کہ جس کے وجہ سے دوبارہ الیکشن ٹلے ہو سکیں جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ کہا جا رہا تھا کہ لمبے عرصے تک یہ گورنمنٹ چلے گی نگران سٹپ چلے گا دیکھیں میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے میں کہنی سکتا کہ کل کیا ہوگا لیکن مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اس میں مزید تاخیر ہو اجزر جب ریسنڈ لی کچھ عرصہ پہلے انتخابات کی بات ہو رہی تھی پنجاب اور کے پی کے انتخابات کی بات ہو رہی تھی ایک ریزن پی ایس پیش کی جاری تھی کہ ہمارے پاس اتنے فنڈ نہیں ہیں تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں تب تک ہماری ایکانومی اتنا گرو کر لے گی یا ہمارے پاس فنڈز ہوں گے جو آپ الیکشن کمیشن کو دے سکیں ان کی معاونت کے لیے میرے خیال میں آپ نے جو پچھلی حکومت کے جو سربراہ تھے اور جو متعلقہ حکام تھے انہوں نے جو وضاحت کی تھی وہ شاید آپ کی نظر سے نہیں گزری اس میں انہوں نے خاص طور پر وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ کیونکہ جو الیکشن کا جو اوریجنل جو شیڈیول تھا جس طرح سے منصوبہ بندی تھی اس میں دو ہزار تئیس کے اندر الیکشنز جو ہے وہ شیڈیول میں نہیں تھے اس لیے اس کے لیے بجٹ بھی نہیں رکھا تھا تو وہ ایک مسئلہ تھا لیکن بعد میں جب انہوں نے بجٹ منظور کیا تو اس میں تو انہوں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں تو اب جب بجٹ کے اندر پیسے موجود ہیں الیکشن کے لیے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے لیے کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے میرے سال میں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے سیکیوریزی کے ادارے انتظامیہ ہمارے پاس تمام وسائل موجود ہیں جی تمام وسائل موجود ہیں مرتضی سولنگی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی موجود رہے گا